پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہِ بصیرت یوٹیوب چینل ہے آج ہم آپ کے لئے کتاب مات ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف شہیدِ محراب آیت اللہ سید عبدالحسین دستِ غیب قدسرا ہیں تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر سیون پیج نمبر سیونٹی سیون سے خدا منعالم اس کا جو ثواب اس مریت کو پہنچاتا ہے اور اس کا کہیں گنا ثواب اس عمل کرنے والے کو مرحمت فرماتا ہے میت کے واسطے انفاق یعنی صدقہ و خیرات کے بدلے بہت سے حدیعے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میت پشار و عذابی قبر میں مبتلا ہوتی ہے پھر اس کے واسطے کشائش ہو جاتی ہے اور فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ ہے اس حدیعے کا جو فلا شخص نے دنیا سے تیرے واسطے بھیجا ہے بعض میتوں کے لئے انفاق کے مراتب و درجات کے مطابق بہت عظیم عجر و ثواب پہنچتے ہیں چنانچہ کتاب وسائل الشیعہ میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند کریم جفرائیل امین کو حکم فرماتا ہے تو وہ ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اس میت کی قبر کی جانب جاتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ پر بہشتی نعمتوں سے بھرہا ہوا ایک ایک طبق ہوتا ہے اور اس میت سے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو اے بندہِ خدا اور اے خدا کے دوست یہ فلا ابن فلا کا حدیہ ہے جو اس نے تمہارے لئے بھیجا ہے پس اس کی قبر پر نور ہو جاتی ہے اور خداوند کریم اس کو بہشت میں ہزار شہر عطا فرماتا ہے اور ہزار ہورے اور ہزار حلے اسے مرحمت فرماتا ہے اور اس کی ہزار حاجتیں بڑھ لاتا ہے زندوں سے مردوں کی درخواست پیج نمبر سیونٹی ایٹ کتاب جامع اللہ اخبار میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ تم اپنی امواد کے لئے حدیہ بھیجا کرو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کے لئے کیا چیز حدیہ ہوتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ اور دعا پھر فرمایا کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ آسمان دنیا پر آتی ہیں اور اپنے اپنے گھروں کے مقابل ہو کر غمگین آواز میں روتے ہوئے فریاد کرتی ہیں اے میرے اہل وآلہ اے میری اولاد اے میرے ماں باپ اور اے میرے خاندان اور قرابت وانوں تم ہم پر رحم و کرم کرو خدا تم پر رحمت نازل کرے گا دنیا میں جو کچھ ہمارے قبضے میں تھا اس کا حصہ وہ عذاب ہمارے اوپر ہے اور اس کا نفع ہمارے سوا دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں ہم پر مہربانی کرو ایک درہم کے ذریعے یا ایک روٹی کے ذریعے یا کسی لباس کے ذریعے خدا تمہیں لباس بہشتی سے آراستہ کرے گا برزخ اس عالم دنیا کے پردے میں ہے پیج نمبر سیونٹی ایٹھ ممکن ہے بعض افراد کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ عالم برزخ اس طولوں تفصیل کے ساتھ کہاں واقع ہے یقینا ہماری اکل اس حد تک نہیں پہنچتی کہ ہم اسے سمجھ سکیں ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ عالم برزخ اس عالم دنیا سے پردہ اور غیب میں ہے اور اسے سمجھنے کے لیے روایات میں بہت سی تشبیحیں وارد ہیں مثلا یہ کہ یہ دنیا ماں اپنی زمینوں آسمانوں وغیرہ کہ عالم برزخ کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے نا پیدا کرال سہرہ وغیابا میں ایک مختصر سا حل کا ہو جب تک انسان دنیا میں رہتا ہے وہ ریشم کے کیڑے کی طرح یا اس بچے کی طرح جو شکم مادر میں ہو محدود ہوتا ہے جب وہ مرتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے یہ ضرور ہے کہ وہ وظاہر رہتا ہے اسی دنیا میں ہے اور کہیں جاتر نہیں ہے لیکن اب اس کے لئے محدودیت باقی نہیں رہ جاتی اس کے لئے زمان و مکان کی کوئی قید نہیں رہ جاتی کیونکہ یہ قیدیں اسی دنیا تک محدود ہیں جو عالم مادع و طبیعت ہے عالم برزخ دنیا پر محیط ہے پیش نمبر 79 اگر اس بچے سے جو شکم مادر میں ہو یہ کہا جائے کہ تیری اس منزل سے بہار ایک بہت بڑی دنیا ہے جس کے مقابلے میں تیری منزل ہیچ ہے تو وہ اس کا ادراک نہیں کر سکتا اور نہ ہی سمجھ سکتا ہے اسی طرح ہمارے لئے جو صرف ہاسائے بسر سے دیکھ سکتے ہیں دوسرے عوامل جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں قابلے در کو ادراک نہیں ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے ترجمہ کوئی نہیں جانتا کہ اس واسطے کیا کیا چیزیں اور نعمت مہیا کی گئی ہیں جو ان کے لئے آنکھوں کی تھنڈک کا باعث ہیں یہ ان کے اس عمل کی جزا ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں سورہ سجدہ آیت نمبر 17 ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ چونکہ محفر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اس لئے ہم بھی اس کی تزدیق کرتے ہیں عالم برزخ اس دنیا پر محید اور اس کو گھیرے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ عالم دنیا شکم مادر پر محید ہے اس سے بہتر تشبیع و تعبیر ممکن نہیں ہے روحیں ایک دوسرے کی انیس و حمدم ہوتی ہیں اور باہم دل بہلاتی ہیں پیش نمبر 79 ازبخ بن نباتا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مولا جناب امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھا کہ کوفے کے دروازے پر سہرہ کی طرف رخ کیے کھڑے ہیں اور جیسے کسی سے گفتگو فرما رہے ہیں لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں تھا میں بھی کھڑا ہو گیا کافی دیر گزر گئی اور میں تھک گیا تو بیٹھ گیا اور کچھ دیے بعد پھر کھڑا ہو گیا لیکن امیر المومنین علیہ السلام ابھی تک کھڑے گفتگو فرما رہے تھے میں نے آنکھے بڑھ کر عرص کیا یا امیر المومنین علیہ السلام آپ کس سے گفتگو فرما رہے تھے حضرت نے فرمایا کہ میری گفتگو مومنین کے ساتھ دل بہلانا تھا میں نے عرص کیا کون سے مومنین فرمایا ہاں وہ مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں وہ یہاں موجود ہیں میں نے عرص کیا روح ہیں یا جست فرمایا روح ہیں اگر تم دیکھ سکتے کہ کس طرح ایک جگہ جمع ہوتی ہیں باہم دل بہلاتی ہیں آپس میں گفتگو کرتی ہیں اور خدا کی نعمتوں کو یاد کرتی ہیں وادی السلام اروح مومنین کا مقام ہے پیش نمبر ایٹی دوسری حدیثوں میں وارد ہے کہ جو مومن بھی دنیا کے مشرق و مغرب میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی روح جو کالبِ مثالی میں قیام کرتی ہے اس کا ظہور وادی السلام جنام امیر علیہ السلام کے ہمسائے میں ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں نجف اشرف ملکوت علیہ کی ایک نمائش گاہ ہے اسی طرح کافروں کے لیے وادی برخوت ہے جو یمن میں ایک خوفناک وادی ہے جہاں نہ تو سبزے اکتے ہیں اور نہ پرندے ہی ادھر سے گزرتے ہیں یہ مقام ملکوت سفلی کے ذاہر ہونے کی جگہ ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے قربت علم و عمل کے ذریعے ہے ایج نمبر ایٹی بولای کائنات جناب امیر علیہ السلام کے جووار میں قیام کرنے کی جو اہمیت آپ نے سنی ہے اس سے مراد مجاورت روحانی ہے اگرچہ بدن نجف اشرف سے کتنا ہی دور ہو حضرت علی علیہ السلام سے قربت در حقیقت علم و عمل کے ذریعے ہوتی ہے کسی شخص سے اگر ایک گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اسی اندازے سے حضرت علی علیہ السلام سے دور ہو جاتا ہے اگر روح علیہ السلام کے ساتھ ہو اور جست بھی نجف اشرف میں دفن ہو جائے تو اس سے بہتر کیا ہوگا سبحان اللہ ایک عظیم سعادت و خوش بختی ہے لیکن خدا نہ کرے کہ کسی کا جست تو نجف اشرف میں ہو لیکن اس کی روح وادی برخوت میں مبتلائے عذاب ہو بس ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت سے ہمارا عیرت صالح وحانی قوی ہو بے شک وادی السلام میں دفن ہونا بھی بے اثر نہیں ہے بلکہ تاثیر کامل رکھتا ہے کیونکہ وہاں دفن ہونا ایک طرح سے دامنین آیت جناب امیر الممنین علیہ السلام سے توصل ہے ایک جنازہ جسے یمن سے نجف اشرف لائے پیج نمبر ایتی ون کتاب جوز مولائے قائنات علیہ السلام چند اصحاب کے ساتھ کوفے کے دروازے کی پشت پر تشریف فرما تھے ایک مرتبہ اپنے نظر اٹھائی اور فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو لوگوں نے کہا نہیں یا امیر الممنین آپ نے فرمایا میں دو نفر دیکھ رہا ہوں جو ایک اونٹ کی پشت پر ایک جنازہ لارہے ہیں تاکہ اسے یہاں دفن کریں ابھی انہیں یہاں تک پہنچنے میں تین روز سرف ہوں گے تیسرے روز جناب امیر الممنین علیہ السلام ماں اپنے اصحاب کے تشریف فرما تھے کہ کون آتا ہے ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ دور سے ایک اونٹ نمودار ہوا اس کے پشت پر ایک جنازہ ہے اور اونٹ کی مہار ایک شخص کے ہاتھ میں ہے اور ایک دوسرا شخص اونٹ کے پیچھے ہے یہاں تک کہ وہ لوگ نزدیک آئے حضرت نے دریافت فرمایا کہ یہ کس کا جنازہ ہے تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ان لوگوں نے عرض کیا ہم یمن کے باشندے ہیں اور یہ جنازہ ہمارے والد کا ہے جنہوں نے وسیعت کی تھی کہ ان کا جنازہ ہم لوگ اراد لے جائیں اور نجف کوفہ میں دفن کریں حضرت علی علی نے فرمایا کہ اس کا سبب بھی ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا ہاں ہمارے والد کہتے تھے کہ وہاں وہ شخص دفن ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو تمام اہل محشق کی شفاعت کر سکتا ہے مولا کائنات نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا پھر دو مرتبہ فرمایا واللہ میں وہی شخص ہوں اپنے حیمت کی اطراف کی تڑیوں کو پناہ دینے والا پیج نمبر 82 محدث قمیر احمد اللہ نے مفاتح الجنان میں اس عمر کے مطالق کہ جو شخص مزار جناب امیر الممن سلام کے پاس پناہ لے گا وہ ضرور بہروند ہوگا اس سلسلے میں ایک بہت اچھی اور مناسب مثل بیان کی ہے امسال عرب میں ایک مثل ہے یعنی فلا شخص اپنی پناہ میں آنے والوں کی مدد و حمایت میں ٹڈیوں کو پنہ دینے والوں سے کہی زیادہ ہے اور اس کا قصہ یہ ہے کہ قبیلہ تی کا ایک سہرہ نشین شخص جس کا نام مدلس بن سوید تھا ایک روز اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ بنی تی کا ایک گروہ ہاتھوں میں بڑے بڑے تھیلے اور بہت سے برطن لیے ہوئے اس کے خیمے کے قریب آیا اس نے ان سے پوچھا کیا خبر ہے انہوں نے کہا بہت سی تیڈیاں تمہارے خیمے کے آس پاس اتری ہیں ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں مدلس نے یہ جو سنا تو اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنا نیزہ ہاتھ میں لیا اور کہنے لگا خدا کی قسم جو شخص ان تیڈیوں کو چھیڑے گا میں اس کو قتل کر دوں گا یہ تیڈیاں میری پروسی اور میری پناہ میں ہیں اور تم انہیں پکڑو گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اس کے بعد وہ ان تیڈیوں کی حمایت اور حفاظت کرتا رہا یہاں تک کہ جب دھوپ تیز ہوئی اور وہ تیڈیاں وہاں سے اڑھ کر چلی گئیں تو اس نے کہا لو اب یہ تیڈیاں میرے پروس سے چلی گئیں اب تم جانو اور وہ تیڈیاں مختصر یہ کہ یہ عمر ظاہر اور کھلا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کو حضرت علی علیہ سلام کے جوار میں پہنچا دے اور آن حضرت علیہ سلام کی بارگ میں پناہ حاصل کر لے تو یقینا وہ آپ علیہ سلام کی حمایت سے بہرمند ہوگا روح کا تعلق قبر سے بہت زیادہ ہے پیش نمبر 83 محدث جزائری انوار النومانیہ کے آخر میں فرماتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ درواح کالب مثالی کے اندر وادی السلام میں رہتی ہیں تو پھر قبروں پر فاتح خوانی اور دعا کیلئے جانے کا حکم کیوں دیا گیا ہے اور روح کیوں کر سمجھتی ہیں کہ ہمارا ظاہر آیا ہے جب کہ وہ یہاں قبر میں موجود ہی نہیں ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یعنی کہ ان کو اپنی قبروں پر آنے والے ظاہرین کا علم ہوتا ہے اور وہ انہیں جانتے اور سمجھتے ہیں امام علیہ السلام نے روحوں کو آفتاب سے تشبیح دی ہے یعنی جس طرح آفتاب زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر ہے لیکن اس کی شوائیں تمام روح زمین کا جس طرح آفتاب کی شوائق ظہور و انعکاس اس مقام پر جہاں آئینہ لگا ہوا ہے دوسری جگہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے اسی طرح روح کی توجہ اور اس کا حتی علمی دوسرے مقامات کے مقابلے میں ان کی قبروں پر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نظروں کا مرکز ہوگا اسی بیان سے اس شخص کا جواب بھی ہو جاتا ہے جو یہ کہہ کہ امام ہر مقام پر موجود ہیں پھر کیا ضرورت ہے کہ ان حضرات کی قبور مقدسہ پر زیارت کے لئے جائے جائے جب کہ اس مقام اور دوسرے مقام کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئمہ تاہرین علیہ السلام اور بزرگان دین کے مزارات ہمیشہ ان حضرات کی ارواح مقدسہ کی توجہات کے مرکز اور الہی برکت اور رحمت کے نزول اور ملائکہ کے آنے جانے کے مقامات ہیں لہذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان بزرگواروں کی زبات مقدسہ سے مکمل طور پر بہرمند ہو تو اسے چاہیے کہ ان مقامات موت برکہ سے دست بردار نہ ہو اور جس طرح سیب ہی ممکن ہو اپنے کو ان مقامات مقدسہ تک پہنچائے اس خاکی بدن پر سواب وعقاب کیوں نہیں ہوتا پیش نمبر باز لوگ ایک کمزور شبہ یہاں پر وارد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح جو مرنے کے بعد ایک لطیف جسم میں جسے کالب مثالی کہتے ہیں متعلق ہو جاتی ہے جو اسی خاکی بدن کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ اوپر پیار کیا گیا اور اسی بدن مثالی کے ساتھ سواب یا عقاب دیکھتی ہے تو سوال یہ ہے کہ انسان نے تو اس مادی اور خاکی جسم کے ساتھ عبادت کی تھی تو دوسرے بدن کو کیوں سواب ملتا ہے یا اسی بدن کے ساتھ جو قبر میں بوسی رہا ہو چکا ہے دنیا میں گناہ کیے تھے تو کیوں وہ دوسرا بدن عقاب میں مبتلا ہو اس سوال کے چند جوابات بیان کی جاتے ہیں ہر روح دو قسم کے جسم رکھتی ہے پیج نمبر 84 جیسا کہ علامہ مجلسی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ بدن مثالی کوئی خارجی چیز نہیں ہے جس کو مرنے کے بعد قبر کے پاس لائیں اور مثلا کہیں کہ جناب روح اس بدن میں تشریف رکھ بلکہ مثالی بدن ایک لطیف جسم ہے جو اس وقت دنیا میں بھی اس کے ساتھ ہی رہتا ہے ہر روح دو جسم رکھتی ہے بدن لطیف اور بدن کسیف انسان میں دونوں سے عبادت کی ہے یا موسیت کی ہے یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے اس کے لیے ہم پھر خواب کی مثال پیش کرتے ہیں حالت خواب میں یہ دونوں جسم تفارق پیدا کر لیتے ہیں اور اس عمر میں کوئی بود نہیں ہے کہ انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ اسی جسم مثالی کا کارنامہ ہوتا ہے راستہ چلنا گفتگو مشہد مقدس چلا جاتا ہے مشرق مغرب میں زیر کرتا ہے محدودیت نہیں رکھتا اس سے معلوم ہوا کہ بدنے مثالی ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے لیکن موت کے بعد جس میں مادی سے یکسر جدہ ہو جاتا ہے علامہ مجلس رحمت اللہ کا یہ کال بہت موککانہ ہے اور اس یا سواب سے بہرم ہوتی ہے پیج نمبر ایٹی فائل دوسری وجہ جواب یہ ہے کہ روح انسانی موت کے بعد اسی جسم خاکی کی شکل میں مشکل اور مصور ہو جاتی ہے نہ یہ کہ کسی خارج بدن سے تعلق پیدا کرتی ہے بلکہ روح کی شکل بدن مادی کی شکل اور صورت اختیار کر لیتی ہے اب آپ اسے چاہے بدن مصالی کہیں یا کالب برزخی کہیں یا روح کہیں لیکن چونکہ وہ لطیب شئے ہے اس لیے یہ انسری و ماتی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی خلاس یہ کہ وہ روحی تھی جو دنیا میں معوسیت کی مرتقب ہوئی تھی اور وہی روح بادل معذب ہوتی ہے اب وہ چاہے بدن مصالی سے تعلق پیدا کر کے معذب ہوتی ہو اور چاہے بزاتے خود مستقل معذب ہوتی ہو البتہ قیامت کے روز سب کے سب اسی جس میں مادی و دنیا وی میں معبوز و محشور ہوں گے قرآن میں برزخ کے سواب وقعب کا تذکرہ پیج نمبر ایتی فائی ترجمہ وہ لوگ آگ میں صبح و شام ڈالے جائیں گے اور جس دن قیامت پر پا ہوگی تو اس دن یہ حکم دیا جائے گا کہ آل فیرون کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرو سورہ مومن آیت نمبر فورٹی اور جو فیرونیوں سے مطالق ہے آل فیرون جو دریائے نیل میں غر کھو کر مر گئے اس وقت سے وہ لوگ برابر ہر صبح و شام آنکھ کے نزدیک لائے جاتے ہیں یا ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ قیامت برپا ہو اور وہ سخت ترین عذاب میں مبتلا ہو امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مروی ہے کہ آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا اگر مرنے والا اہل جہانم ہے تو برزخ میں اس کو ہر صبح و شام اس کی جہانم والی جگہ دکھاتے رہتے ہیں اور اگر میت اہل بہشت ہے تو اس کو بہشت میں ملنے والا گھر اس کو دکھاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت میں یہی تیری منزل ہوگی جب تک زمین و آسمان باقی رہیں گے لوگ راحت و آرام یا تکلیف و عذاب میں رہیں گے پیج نمبر ای ٹی سٹس ترجمہ وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں آگ میں رہیں گے جس میں ان کی فریادے اور جانگ داز نالے بلند ہوں گے سوائے اس کے کہ جسے تمہارا پروردگار چاہے بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو لوگ نیک بخت و خوش نصیب ہیں وہ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں بہشت میں رہیں گے سورہ اہود آیت نمبر 106 108 امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی برزخ سے متعلق ہے اور اس سے برزخی ثواب و عذاب مراد ہے برنا قیامت میں آسمان کہاں ہوگا اور زمین بھی یہاں نہیں ہوگی بلکہ وہ بھی بدل جائے گی حبیب پیج نمبر 87 سورہ آسین آیت نمبر 26 27 یا یا مبارکہ حبیب نجار مومن آل فرون سے متعلق ہے جب انہوں نے اپنے قوم کو پیغمبر کی پیروی کی طرف دعوت دی تو ان لوگوں نے انہیں دھمکی دی جس کی تفصیل سورہ آسین کی تفصیل میں بیان کی گئی ہے بلاخر ان کو لوگوں نے سولی پر چرہا کر اتنا ضدو گروپ کیا کہ ان کو مار ڈالا مرنے کے بعد جب انہیں عجر و ثواب ملا تو انہوں نے کہا کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت پانے والوں میں قرار دیا اس سورہ کی تفسیر جو شہید آیت اللہ دست غیب نے کی ہے قلب قرآن کے نام سے شائع ہو چکی ہے کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت پانے والوں نے قرار دیا اس مقام پر قدرت کا ارشاد ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں اس بحشت سے برزخی بحشت مراد ہے اور دوسری روایت میں اس بحشت سے دنیاوی بحشت مراد لی گئی ہے یعنی قیامت والی بحشت سے کم تر خلاصہ یہ کہ یہ آیاء مبارکہ کا ظاہر یہ ہے کہ مومن آل فرون جب شہید ہو گئے تو بلا فاصلہ برزخی جنت میں داخل ہو گئے اور چونکہ ان کی قوم ابھی دنیا ہی میں تھی تو یہ عرضو کی کہ کاش میری قوم یہ جان لیتی کہ خدا ون کریم نے مجھے کیا کیا نعمت اور عطیات مرحمت فرمائے ہیں تو وہ بھی اپنی سرکشی سے شخص یاد خدا سے رونگردان ہوگا تو بے شک اس کے واسطے سخت اور تکلیف دے زندگی ہوگی اور قیامت کے دن وہ اندھا محشور کیا جائے گا سرائے تہا آیت نمبر ون ٹوائنٹی پور پیشتر مفسرین نے کہا ہے کہ معیشت زنق سے اشارہ ہے کہ عذاب قبر و برزخ کی طرف اور یہی معین جناب امام سید الساجدین علیہ السلام سے بھی روایت میں بارت ہے برزخ قرامت کے دن قبروں سے اٹھائے جانے تک پیش نمبر ایٹی ایٹ ترجمہ یہاں تک کہ جب ان کفار میں سے کسی کی موت آ دھمکتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جن چیزوں کو میں چھوڑ آیا ان کی تلافی میں کوئی عمل صالحہ بجا رہا ہوں اس کے جواب میں کہا جائے گا ہرگز نہیں تو واپس نہیں جا سکتا وہ ایسی بات کہتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں اور ان کے پیچھے عالم برزخ ہے اس دن تک جس دن لوگ محشور و معبوس کی جائیں گے المومنون آیت نمبر 99 اور 100 یہ آیت اس عمر پر باخو بھی دلالت کرتی ہے کہ حیات دنیا کے بعد اور حیات آخرت سے پہلے انسان ایک اور حیات رکھتا ہے جو ان دونوں کے درمیان حد فاصل ہے وہ حیات جو عالم قبر عالم برزخ کے نام سے موصوم ہے انسان کی شخصیت اس کی روح سے ہے پیج نمبر 89 خلاس یہ کہ تمام اسکور آیت اور دوسری بہت سی آیت پر اور فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روح انسانی ایک ایسی حقیقت ہے جو بدن سے مغائر حکومت کرتی ہے اور اس کا نظام چلاتی ہے در حقیقت انسان کی شخصیت روح سے ہے نہ کے بدن سے جو مرنے کے ساتھ ہی ہتم ہو جاتا ہے یعنی ساری حصو حرکت وغیرہ ہتم ہو جاتی ہے اور جسم مٹی کا ایک مجسمہ بن کر رہ جاتا ہے اور پھر اجزائے بدن کے متفرق اور پراغندہ ہونے کے بعد خاک ہو جاتا ہے انسان کی حقیقت وشخصیت روح ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے اور سادت وحیات جاویدہ میں بسر کرتی ہے یا پھر شکاوت اور بدبختی عبدی میں مبتلا رہتی ہے اور روح کی سادت یا شکاوت اس حالت میں اس کے دنیاوی نفسانی ملکات اور عمال سے وابستہ ہوتی ہے نہ کی جسمانی جہاد سے یہ اجتماعی خصوصیات ہیں حکمہ اسلام نے اس عمر کو ثابت کرنے کے لیے کہ روح بدن کے علاوہ ایک دوسری چیز ہے جو موت کی وجہ سے نیز دو نابود نہیں ہوتی اور اس کے احکام بدن کے احکام سے جدہ گانا حیثیت رکھتے ہیں بہت سی اقلی دلیل بیان کی ہیں لیکن فرمان خدا وندی اور اقوال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آئمہ حضہ علیہ السلام کے بعد ہم کو انہیں پیش کرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مسئلہ ہماری لیہ افتاب سے زیادہ روشن ہے برزخی بہشت نفس مطمئنہ کے لئے قرآن مجید کی ان تمام آیات میں سے جو بہشت برزخی سے مطالق ہیں سورہ فجر کی آخری آیت ہے سورہ فجر آیات 27 29 اس آیت میں نفس مطمئنہ کو باوقت موت قداب ہوتا ہے کہ میری بہشت میں داخل ہو جا جس کی تفسیر برزخی جنت کی گئی ہے اسی طرح میرے بندوں کے زمرے میں شامل ہو داخل ہو جا یعنی فی محمد و آلی دوسری آیات بھی ہیں جن میں سیحن یا کنایت برزخی جنت و جہانم سے مطالق ذکر ہے لیکن ہم نے جو آیات پیش کی ہیں یہی کافی ہیں نوٹ آیت اللہ دست غیب رحمت اللہ شہید محراب نے ان آیات کی شرع و تفسیر فرمائی تھی جو کہ نفس مطمئنہ کے نام سے شائع ہو چکی ہے اخبار و آ حدیث میں برزخی ثواب و حقاب پیش نمبر نائنٹی عالم برزخ میں ثواب و حقاب کے بارے میں وارد ہونے والی آ حدیث بہت ہیں اس مقام پر ہم ان میں سے چند حدیثوں کے ذکر پر اتفاق کریں گے بہار الانوار جلسوں میں تفسیر علی بن ابراہیم کمیر رحمت اللہ سے اور انہوں نے جناب امیر المومنین علیہ سلام سے روایت کی ہے کہ ہزرت علیہ سلام نے فرمایا کہ جس وقت پر زند آدم دنیا کے آخری اور آخرت سے پہلے دن میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مال اس کی اولاد اور اس کا عمل سب اس کے سامنے مجسم ہو کر آتے ہیں وہ اپنا رخ مال کی طرف پھیڑتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں تیرے بارے میں بہت حریص و بخیل تھا اس وقت میرا حصہ تیرے پاس کیا ہے مال جواب دیتا ہے کہ بس با قدر کفن کے مجھ سے اٹھا لے پھر وہ تمہارے پاس میرا کتنا حصہ ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ بس تجھے قبر تک پہنچا کر تجھے اس میں دفن کر دیں گے پھر وہ عمل کی طرف رخ کرتا ہے خدا کی قسم میں تیرے بارے میں بہت لا پروہ تھا اور تو مجھ پر بہت گرا تھا پھر بھی تم سے مجھے کچھ حصہ ملے گا عمل جواب دیتا ہے ہاں میں قبر میں اور قیامت میں تیرا انیس ہم نشین ہوں گا یہاں تک کہ میں اور تو دونوں بارگاہے پروردگار میں پیش کیے جائیں اگر یہ شخص اطاعت گزار اور خدا کا دوست ہوگا تو اس کا عمل حسین و جمیل شکل و صورت اور بہترین خوشبو کے ساتھ بہترین لباس میں ملبوس اس کے نزدیک آئے گا اور کہے گا کہ تجھے خوش خبری دیتا ہوں روح و رہان کی اور بہش تو نعمت آئے الہی کی خوش آمدی یہ پوچھے گا تو کون ہے وہ جواب دے گا میں تیرا عمل سالحہ ہوں چل دنیا سے جنت کی طرف چل یہ میت اپنے غسل دینے والے کو پہچانتی ہے اپنا جنازہ اٹھانے والوں کو قسم دیتی ہے کہ اس کو اٹھا کر جلدی منزل کی طرف لے جائیں جس وقت یہ میت قبر میں وارد ہوتی ہے تو دو فرشتے جو قبر میں ہر میت کا امتحان لینے والے ہیں اس حالت میں آتے ہیں کہ جسم کے لمبے لمبے بال زمین پر کھنچتے ہیں اور وہ زمین کو دانتوں سے شگافتہ کرتے ہیں اور ان کی آوازیں شدید گرجتار اور آنکھیں بجلی کی طرح چمکنے اور کوندنے والی ہوتی ہیں اور میت سے پوچھتے ہیں تیرا پروردگار کون ہے تیرے پیغمبر کون ہے تو کس دین پر تھا وغیرہ وہ میت کہتی ہے کہ میرا پروردگار خدا وحد علیہ شریک ہے میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہے میرا دین و مذہب اسلام ہے تب وہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو دوست رکھتا ہے اور جن پر راضی ہے خدا وند علم تجھے اس پر ثابت رکھے یہ وہی بات ہے جس کے مطالق خدا فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر ٢وئنٹی سیون پھر وہ اس کی قبر کو تاحد نظر وسیع کشادہ کر دیتے ہیں اور اس میں بہشت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اب تو روشن اور خون آنکھوں کے ساتھ آرام سے سو جا جس طرح خوش نصیب و کامیاب جوان آرام سے سوتا ہے اسی طرح قدرت نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے سورہ فرقان آیت نمبر ٹوئنٹی فور لیکن اگر مرنے والا دشمن خدا ہوتا ہے تو اس کا عمل بد 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 ترین لباس اور سخت بد کے تو اس کا کفن اس کے جسم سے اتار لیتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں کہ تیرہ پروردگار کون ہے تیرے پیغمبر کون ہے تیرہ دین کیا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا تب وہ فرشتے سے کہتے ہیں کہ خدا کرے تو نہ جانے اور نہ ہدایت پائے اس کے بعد اس کو آکھ کے گرز سے اس طرح مارتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سوائے جنوانس کے ہر متحرک چیز گھبرا جاتی ہے پھر جہانم کا ایک دروازہ قبر میں کھول دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اب تو بترین حالت میں سو جا پھر اس کی قبر کو انتہائی تنگ کر دیتے ہیں انتہائی تنگ جیسے نیزے کے پھل کے نیچے کا سراخ اس کی وجہ سے وہ ایسے فشار میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کا مغز اس کے ناخنوں اور گوشت کے درمیان سے خارج ہوتا ہے اور خدا سانپوں اور بچوں کو اور دوسرے حشرات الارض کو اس پر مسلط کر دیتا ہے تا کہ اسے قبر سے اٹھائے اور وہ اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہوگا کہ عرضو کرے گا کہ قیامت جلد قائم ہو یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے